ہائے بروسے والو کیسے آپ سب لوگ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ربنی لائیب چلنم چلنم کر رہے ہوں گے نہیں بھی کر رہا تو کرو بروسے والو تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ جیسے ایک بولی وڈ کے نام لیا جائے تو سب سے پہلا جو نام ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ آتا ہے شاروک خان ہمارا کیا دنیا میں کئی بھی چلے جائے سب سے پہلا نام جاتا ہے وہ شاروک خان آتا ہے اسی طرح سے اگر مارویل کا نام لیا جائے تو سب سے پہلے جسے بڑھوے کا نام آتا ہے ٹونی سٹارک آئرن مین تو اس سے بڑیا کوئی مارویل میں سپر ہی رو ہے نہیں نہ ہے نہ کبھی کوئی آئے گا بہت سارے آئے بہت سارے گئے لیکن اس سے بڑیا سپر سٹارک جس نے شروعات کی تھی مارویل سٹوڈیوز کی اتنا بڑا برینڈ اس کو بنایا تھا تو اس کی اگر بات کی جائے سب سے پہلے ٹونی سٹارک کا نام آتا ہے آئرن مین کا نام آتا ہے روبرٹ ڈاؤنی جونئر کا نام آتا ہے تو مارویل اینڈ گیم میں آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ وہاں پر ٹونی سٹار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی کہ آئرن مین کے کریکٹر وہاں پر ختم ہو جاتا ہے سیمت ہو جاتا ہے کہ اب آئرن مین کا نیکسٹ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب یہ سارا سینیریو ہوا تو جنتا نے ایسی گانڈ فاڑی اتنے زیادہ اس کے اگینسٹ وہ پروٹیسٹ ہوئے کہ بھائی لگا کہ پتہ نہیں کوئی پرائیم منسٹر سے کچھ ہوئے اتنا بڑا نیو یورک کی سڑکوں پر انہوں نے ریلیاں نکالی اور کیا گانڈ فاڑی جیسے بنگلہ دیش میں بھی ہوا اس طرح سے لوگوں نے کر دیا کہ بھائی اس کو واپس لے کے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب اس کریکٹر میں وہ آنے رہے اور جو آئرن مین کے کٹر فین ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا لڑ سیپ ہے ڈاکٹر ڈوم جو مرضی ہے ہمیں آئرن مین ٹونی سٹارک آئرن مین کے روپ میں ہی چاہیے کٹر فین لیکن جو صرف مارویل کے فین ہے وہ کہتے ہیں چلو کسی کریکٹر میں تو واپس آئیے اگر آئرن مین کی کریکٹر میں نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے ان فیوچر میں آئی جائے لیکن ابھی کے لیے بات یہ ہے کہ ٹونی سٹارک آئرن مین ڈاکٹر ڈوم کی شیپ میں آ رہے ہیں ڈاکٹر ڈوم کے آواتار میں آ رہے ہیں یعنی ایزا ویلن کمبیک کریں گے مارویل کے اندر بھائی کو اتنا زیادہ پیسہ مل گیا ہے اس کی وجہ سے بھائی اس کریکٹروں کے لیے مان گیا ہے کیونکہ یہ پرسنیلٹی بڑی اترنگیس ہی ہے ان کی تو وہ جو بھی کریکٹر کریں گے لوگ اس کو پساند کریں گے لیکن ڈاکٹر ڈوم کا کیا ان کو کرنا چاہیے تھا یا وہ کہتے ہیں کہ آئرن مین والا ہی واپس لے گا جس میں اتنی زیادہ ان کی فیاد ملویں گا لیکن ہو سکتا ہے بھائی اس میں کچھ زیادہ بڑی دیکھنے کو مل جائے لیکن ڈاکٹ اپن ہو چکا ہے اور روپٹ ڈانی جوزر کو پتہ نہیں کتنے زیادہ ڈالر ملے ہوں گے جس کی وجہ سے بھائی اس کریکٹر کے لیے مان ہے اور ڈاکٹر ڈوم جو ہے وہ ایک ان کی اپیرنس تھی فینٹسٹک فور کے اندر اس کے بعد ان کی کوئی اپیرنس نہیں ہوئی اب ڈریکٹ ہم اس کو اوینجرز ڈوم ڈے میں دیکھیں گے جہاں پر وہ جتنے سارے اوینجرز ہیں ان کی گاڑ ایک اکیلا بندہ مارے گا جو کہ ٹونی سٹار کو دیکھنے بہت مز ٹونی سٹار کو دیکھنے بہت مزید ہے